سنی بچے جانا دیکھ رہا ہوں رہا ہوں میں کونٹا نہیں کرے بچے نہیں کرے کوئی ماسک نے آپ کا پینچو نہیں کینچے دیتا رہا کوئی میمبر توشیو کوئی بی ٹیو کوئی سر پینچ نہ میمبر نہ سر پینچ نہ کوئی کینچے کچھ نہیں ماسک میرے جھوڑ کی جیزوں میں اس میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ سب کو بتاتا چلوں ابھی میں موجود ہوں ہمارے ساتھ ایک شخص ابھی موجود ہے بڑے افسوس ہے کہنا پڑا ہے بڑے افسوس ہے جس ایڈمیسٹریشن سے امید لگائی بیٹھے تھے ان ایڈمیسٹریشن نے جو ان کو ناکار دیا آپ سب کو بتاتا چلوں ان کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر دس بارہ سال ہے سکول سے اس کو جو ہے کھیلنے لیا گیا تھا لیکن افسوس وہاں پہ اس کو چوٹ آئی اور اس کو جو ہے ستائیس ٹانکی آئی ہے ان کے پاس پوری ریپورٹ ہے اور کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ مدد نہ ملے سر سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں میرے نام سانجی گمار سر سر پورا مسئلہ بتاؤ کیا آپ دکھی نہ ہوئے کوئی بات نہیں ہے پورا ایڈمیسٹریشن آپ کے ساتھ ہے نہیں نہیں آپ روئے نہیں روئے نہیں آپ نہیں نہیں آپ سنیے آپ روئے نہیں لو کیا پیدا بچ کچھ جانتے ہیں بچھ خلا بچے حیق و لاد کے روئے اور اپنی میں اپنی موکبہ ہانتا ہے نہیں آپ نہیں کرے مہمے ہاں آمری اب کیا ٹم شمائی scenic یہ ان کے قام کچھ جائے ہوئے خود ہنا روئے کے اور کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے بیاں سو چل پڑں گے میں صرف اتنا کہوں گا سب سے پہلے میں تھلوڑی کے جو ممبریں کیا کام کرتے ہیں آپ جو یہاں کے سرپنچ ہے کیا کام کرتے ہیں اور ویڈیو بھالا ہے کم سے کم سے ان کے حالات دیکھ کے ان کو ایک مکان دلوانا تھا دو لاکھ مکان سرکار تو دیکھتی ہے آخر کن لوگوں کو دیتی ہے سرکار سے جواب چاہتا ہوں کن لوگوں کے لئے وہ مکان بنے ہیں ان لوگوں کی ضرورت وہ مکان ہیں وہ مکان کسی اور کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ان کا جو بیٹا ہے بیٹے کو ان کے چوٹ آئے میں اپیل کرتا ہوں شاید ایڈمیسٹریشن مدد نہ کریں ایڈمیسٹریشن مدد نہ کریں میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں خاص کر میں ان کا اکاؤنٹ نمبر اس چینل پر رکھوں گا پلیز ریکویسٹ ہے پوری عوام سے میری طرف سے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں آپ کو میں حال بتا نہیں سکتا ہوں کہ ان کا میں گھر آپ کو ان کا گھر جو ہے آپ سب کو دکھاؤں گا کہ بہت زیادہ دکھی ہے یہ پریشان ہے بوڑی ماں ہے نہیں نہیں آپ روئے نہیں لڑکا ہے ان کا میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جیسٹریشن سے ایک گزارش کر رہے ہیں جیسٹریشن سے اپلیکیشن پھلی جیسٹریشن سے مار کر کے سیو ساہب کو دی پھر کال پھر چلا گیا تھا میں سیو ساہب پھر آپ کے اکاؤنٹ پر دو ہزار پھر کروں گا ابھی سیو ساہب سیو ساہب آخرگار دو ہزار سے کیا بنتا ہے ان کے لڑکی کی چوٹ آئی لیکن کم سے کم اس کے ذمہ داری تو دیکھنی تھی سکول لیتا ہے کھیلنے کے لیے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے سکول کی طرف سے جو ہے سیلیکشن ہوتی ہے کم سے کم مدد کرے گریب کی مدد کرے گریب کو مت دبانے کی کوشش کرے گریب پہلے سے اپنے گم جو ہے اپنے بچوں کو پالتا ہے اور آپ سب کو بتاتا ہے چلو میں ان کے بیٹے سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتا ہوں آپ سے آپ سب کو بتاتا چلو یہ وہی چھوٹا لڑکا ہے جو کھیلنے گیا تھا کافی زیادہ جوش ہوتا ہے بچوں میں کھیلنے کا لیکن اگر بائی چانس نہیں حادثہ ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا تو دھیان جو ہے ایڈمیسٹریشن کو مدد کرنی چاہیی تھی چھوٹو کیا نام ہے رنشمان کیسے لگے آپ کو یہ چھوٹا اور کس سکل میں پڑھتے ہو دیکھ سکل میں پڑھتا ہوں کیسے چھوٹ آئی تھی آپ کہاں گئی تھی بیلرو سکول میں کتنے ٹانکے آئی ہیں آپ کو ستہائیس ٹانکے کیسے لگے امیل وہاں پہ آپ کو ایک بچہ آئی تھا میرے اوپر اس نے میرے تو میرے نے بولا میرے چھوڑ دی میرے کو لگ دی اس نے میرے کو نہیں چھوڑا تو یہ سکول سے گئی تھا آپ کھیلنے کیا کھیلنے کیا کھیلتے ہیں کیا کھیلنے کیا کھیلتے ہیں چیز کھیل لگے سار نے بولوالا کبھٹی کھیلتا ہے ایک مدوالا پراکٹس کرنے کے لیے اس کے پاس سار آپ کے پاس آئی دیکھیں یہ وہی لڑکا ہے بس صلاح دیجئے صلاح دیجئے یہ وہی لڑکا ہے جس کو بہت زیادہ چھوٹ آئی ہوئی ہے آپ سب کو بتاتا ہے اس کے والد صاحب ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے زیادہ یہ دکھی ہے پریشان ہے میں تھوڑا گھر کے احلات بھی جو ہے آپ آپ سب کو بتاتا چلوں کی جو جس لڑکی کی بات کر رہا تھا ہے ان کی دادی ہے یہ اردو زبان نہیں جانتی ہے تو ان سے میں بطروائی میں بات چیت کرتا ہوں کون گالے مفصید پورو گالزویا ایک گال جرون ماتو سیلی ایمون ایسی کون زبان تو سمدار جے دے آئیں جے اٹھا کھارے بارے گانو دے آسی مینہ تھا جے تیاری دے گالا می patron پاتو جا وہ بات� گھر دے ممی وجود گ پہلے گی اس یہا ہے یہ کنچی کوئی مدد نہیں کی احلی ہونوں نہیں کونublقوں کون گھر دیا ہے ک Exhale کچھ باzkر کچھ کنچی دی طلب کونی probeی کچھ کسان کچھ کسی کہنے کا مطلب ہے کہ سرپنچ ہو ممبر ہو بیٹیو ہو کوئی بھی ہو کبھی کچھ مدد نہیں کی اور میں ان کے گھر کی ویڈیو کلپ جو ہے ساتھ میں ضرور ڈالوں گا کہ آخر کار کر کیا رہا ہے سسٹم ایڈمیسٹریشن کیا رہی ہے آخر کار مکان ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ مکان جن کو ضرورت ہے جن کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اگر ان کو وہ مکان نہیں دیے جاتے آخر کار وہ مکان کس کو دیے جاتے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ڈیپٹک کمیشنر آف ڈوڑا سے کہ سر آپ پلیز تھوڑا سا دھیان دے اس بات پہ سننے میں آتا کہیں جن کو دو دو چھت مکان ہیں ان کو گھر کے لیے پیسہ مل جاتا ہے اور جن کو ایک کمرہ بیٹھنے کے لیے ان کو مکان نہیں ملتا ہے یہ تو بہت زیادہ غلط ہے یہ ظلم ہے ان لوگوں پہ یہ ظلم ہے پردان منتری جی سے بھی گزارش کرتا ہوں یہ یہ ہندوستان کی بات ہو رہی ہے یہ کہیں میں کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک ہندوستانی اور ہندوستان کی بات کروں گا اور یہ بھی جو ایک ہندوستانی ہے اور اتنے زیادہ پریشان ہیں اور ڈیجیٹل انڈیا کہا جاتا ہے ہمارے دیش کو ادین ہے مٹھ میرے ادین ہے مینا گلن سو بیشو تو یہ پاکر بیا دین ہے یہ زنگ بیا دین ہے مطبع ہے کہ اچھے کام کرنے اچھے پانی میں پیو ہے گلاس میں پیو ہے کہنے کا مطلب ہے ان کا کی یہ بازو ان کے کام نہیں کرتی اور بہت زیادہ نقصان جو ہے ہوا ہے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں اور خاص کر لوگوں سے کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ رکھوں گا جتنا زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ پلیز آپ مدد کریں کیونکہ مجھے پتا ہے جمع کشمیر کے لوگ ہمیشہ مدد کے لیے نمبر ون ہندوستان میں جانے جاتے ہیں اور مدد ہمیشہ جمع کشمیر کے لوگ دل کھول کے کرتے پلیز ریکویسٹ ہے پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی مدد کریں کیونکہ آپ کے سو پچاس سے ان کی زندگی بسل سکتی ہے اور یہ بھی آپ کے اور ہماری طرح ایک خوشحال زندگی بسل کر سکتی ہے